اگر آپ روز روز وہی کھانے سے ہو گئے ہیں بھوڑ اور آپ کو کچھ ہیلڈی بھی چاہیے اور ساتھ میں ٹیسٹی بھی ہونا چاہیے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان ریسپی لے کے آئے ہیں تو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آور فوڈی بھو میں آپ کی ہوسٹ این دوست نیتی کا سنگ آج کی جو ریسپی ہونے والی وہ آسان کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اس کے رسپ سے پہلے آپ ایک مکسر کا جار لے لیں اس میں یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب دلیا لیا یہ نورمل جو دلیا آتا ہے نا جو دودھ میں کھاتے ہیں وہی والا دلیا ہے یا آپ کھچڑی بناتے ہیں نورمل دہی دلیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب یہاں پر میں نے سوجی لیا ہے یہ نورمل سوجی ہے یہ آپ کوئی بھی آپ کے پاس ہو موٹا ہو پتلا ہو کوئی بھی چلے گا ان دونوں کو مکسر کے جار میں ڈال کر اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں گرائن کر لیتے ہیں تو گرائن کٹی کے بعد یہ کافی اچھے سے یہ پاورڈر بن چکا ہے یہ تھوڑا دردرہ ہی بنتا ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ اس کو مطلب تھلکہ دردرہ بھی ہو تو اس سے کوئی دکت نہیں ہے اس کو کیا کریں گے آپ ایک مکسر کے جار میں نکال لیں گے اور مکسر کے جار میں نکالنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب یہاں پر میں نے فریش دہی لیا ہے آپ یہاں پر چھاچکا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھاچ موجود ہے اور اس کے بعد اتنا ہی میں نے یہاں پر پانی لیا ہے ان دونوں کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد یہ کافی درائی ہے یہ پانی کافی ایبزورف کرے گا تو اس کے بعد جتنا ہم نے ابھی پانی لیا ہے نا اتنا اور ہم اس میں کیا کریں گے پانی ڈال دیں گے کم سے کم دو چمچ کے قریب اور اب ہمیں ان سب کو اچھے سے ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد بس اب ہم اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں سوجی کا یوز کیا ہے اور دلیا کا یوز کیا ہے یہ تھوڑا سا پانی ایبزورف کرتا ہی ہے تو آپ اس کو دس منٹ چھوڑ دیں اور دس منٹ بعد ہم اس کو اب چیک کریں گے کہ یہ جو ہمارا دلیا اور سوجی ہے کس طرح سے فول آوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کافی اچھے سے یہ فول چکا ہے دس منٹ بعد کافی اچھے سے فول چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم آدھا کپ کے قریب اور پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد بس ہم ان سب کو کافی اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ مطلب بہتی کوئیک ریسپی بنتی ہے بہتی ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں ہم دلیا کا یوز کر رہے ہیں بچے ایسے تو دلیا کھانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو کھلا سکتے ہیں تو اس کا کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے اس میں ہم ایک چمچ کے قریب سابو جیرہ ڈالیں گے اس سے کافی اچھا فلیور آتا ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے سواد انوصار نمک ڈال دیں اور اس کے بعد ایک چمچے قریب چلی فلیکس ڈال دیں یہاں پر آپ کڑی پتے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا فلیور بھی زبردست آتا ہے میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پر کڑی پتے کا بھی یوز سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ریسر اس کے پر مینے ایک پینچ کے قریب صرف میٹھا سوڈا ڈالا ہے یعنی بیکنگ سوڈا اگر آپ کے پاس نہیں ہے بیکنگ سوڈا تو آپ یہاں پر اینو کا بھی یوز کر سکتے بس ان سب کو کافی اچھے سے ملانا ہے اور ملانے کے بعد یہ میں نے پین کافی اچھے سے گرم کر لیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں اس کے بعد اس کے بعد کیس کا فلیم لو کر دے اور لو کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک چمچہ بھر کے یہاں پر اپنا بیٹر ڈالیں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے فیلا دے فیلانے کے بعد اس کو کور کر کے میڈیوم ٹو لو فلیم میں ہمیں بہت ہی اچھے سے کوک کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اوپر سے اوئل لگا دینا ہے اور اوئل لگانے کے بعد اس کو پلٹ دے جو آج کا ناشتہ ہے نا وہ اتنا ہیلڈی بنے گا آپ کا مطلب من خوش ہو جانا ہے کہ یہاں پر ہم دلی کا یوز کر رہے ہیں تو بچے بندوں ایسے دلیاں کھانا نہیں چاہتے ہیں یا بڑے بھی دلیاں نہیں کھانا چاہتے ہیں تو اتنا ٹیسٹی اگر ان کو آپ ناشتہ بنا کے دیں گے نا ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنے والا کہ اپنے اس میں دلیاں کا یوز کیا ہے تو اس طرح سے ہم دوسرا بیٹر بھی بنا کے دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم دوسرا اپنا بیچ بھی نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم ڈال دیں گے بیٹر کو اور بیٹر کو ڈالنے کے بعد بس اوپر سے تھوڑا سا کور کر دیں گے دو سیکنڈ کے قریب کور کریں گے تو بس ہو جائے گا اوپر والا بھی کک ہو جائے گا اس طرح سے تھوڑا سا آئیڈ لگا کے الٹ پلٹ کر کے کافی اچھے سیکنے سے ہم سیک لیں گے تو اس طرح سے ہمیں ہمارا جو دلے کا ناشتہ بن کے ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی ہیلڈی بنتا ہے بچے کیا بڑوں کو بھی بہت ہی پسند آنے والا ہے آپ اس کو لنچ باکس میں دیں یا ہزمن کو بھی آپ آرام سے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہے بہت ہی ساتھ میں ٹیسٹی ہے آپ اسے دھنی کی چٹنی کے ساتھ یا پھر ناریل کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں کافی ٹیسٹی لگتا ہے یا ایسے بھی انجوائے کریں کافی اچھا لگتا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی سوفٹ بنا ہے اور میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ اور کتنا ٹیسٹی بنا ہے میں بتا تو نہیں سکتی آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو تو دکھتا رہ دے رہ دے